پاک فوج اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ایک پیچ پر ہونے سے بہت سے لوگوں کو پاکستان میں تکلیف ہے اور یہ تکلیف دوستو آج سے نہیں بلکہ جب سے عمران خان حکومت میں آئے ہیں تب سے ہے عمران خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی کہا تھا کہ سیول ملٹری ریلیشن یہ لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ فوج بھی ریاست کا ایک حصہ ہے اور حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے اس ایک جملے سیول ملٹری ریلیشن سے ہی ہمیشہ حکومت اور فوج کے خلاف لڑائی ہوئی ہے دوسرے ملکوں میں آپ کبھی بھی یہ لفظ نہیں سنیں گے لیکن پاکستان میں اس کو ایک پہاڑ بنا دیا گیا ہے نواز شریف اور پی 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 کی حکومت نے ہمیشہ سے ہی فوج کو دوبانے کی کوشش کی ہے ہم جو مرضی کریں فوج اس میں مداخلت نہ کریں ہم بے شک بھارت کو ازاد کشمیر ہی کیوں نہ دے دیں فوج ہماری ہاں میں ہاں ملائے اس لیے نواز شریف کی کبھی بھی فوج سے نہیں بنی جبکہ عمران خان ہر کام میں فوج کو بھی شامل کرتے ہیں کبھی نہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور مل کر فیصلے کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے اب جبکہ فوج اور عمران خان کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو کچھ لوگ اب فوج اور حکومت کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے نئے چیف ندیم انجم کو پوائنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اب کسی اور کا نام سامنے آئے گا یہ قیاس آرائیاں اس لیے بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ ابھی تک پی ایم آفیس سے اپوائنٹمنٹ نوٹفیکیشن سامنے نہیں آیا اس لیے مسلم لیگ نون یہ خبریں چلا رہی ہے کہ ندیم انجم کیونکہ نون لیگ کے حق میں ہیں یا ان کے نون لیگ کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کچھ پرسنل ریلیشنس بھی ہیں اس لیے عمران خان ان کو لانا نہیں چاہتے جبکہ کل شیخ رشید بھی صاف کہہ چکے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آتے آتے دس دن لگ جاتے ہیں اس لیے ابھی کچھ وقت لگ رہا ہے جبکہ اگر دوسری جانب دیکھیں تو عمران خان نے بھی الیکشن جیتنے کے بعد ایک سے دو ماہ کے بعد اپنا حلف اٹھایا تھا اور پی ایم آفس کو سنبھالا تھا لیکن ابھی تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو لے کر ایسی خبریں کیوں چلائی جا رہی ہیں کیا عمران خان کے فوج کے ساتھ تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق اس قدر ہائپ کریئیٹ نہیں ہوئی نہ ہی کچھ کبھی میڈیا پر اتنا شور مچا ہے